پچھلے دو سال سے ایک آئیڈیا جس پہ ہم نے کام کیا وہ یہ تھا کہ فلم کو یوز کیا جائے جس میں ہم بچوں کو امباور کریں کہ وہ اپنی کہانیاں سنا سکیں اور ان کہانیوں کو سناتے ہوئے وہ اپنے ایشوز جو ان کے اردگرد موجود ہیں ان کو ایکسپلور کر سکیں اس پراجیکٹ کو ہم نے نام دیا ایکولی لاؤڈ جس کا خیال یہ تھا کہ ایکولی لاؤڈ کا مطلب یہ ہے کہ لڑکیاں اور لڑکے برابر ہیں اور وہ اپنے حق کی بات کر رہے ہیں ان کے اپنے لائف ایکسپلینسز کے ترور اس پراجیکٹ میں ہم نے لہور اور فیصلہ باد میں دس سکولز میں کام کیا اور اس کی ایک سیریز ورکشوپس ہم نے ڈیزائن کی جس میں فلم میکنگ پہ بچوں کو تربیت دی جاتی تھی اور بچوں کو یہ ٹرین کیا جائے کہ وہ جنڈر بیس جو بائسز کو سمجھ سکیں اور اس کو وہ دیکھ سکیں ایک ایکوالٹی اور سپورٹ سسٹم کے لینڈ سے ایکولی لاؤڈ نہ صرف سکولز میں بچوں کے ساتھ کام کر رہا تھا بلکہ ہم پانچ جو پبلک اور پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں لہور اور فیصلہ باد میں وہاں بھی ہم نے جو یوز کے ساتھ یہ ورکشوپس کی جس میں یونیورسٹی گوئنگ یوز انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے ان ایشوز پہ ایکسپلور کیا اور فلم زمائی جس کو ہم نے مختلف ایونٹس میں یونیورسٹیز میں اور فیسٹیولز میں پریزنٹ کیا ڈائلوگ کے لیے ہم نے بہت کچھ سیکھایا جیسے فلم کیسے بنائی جا سکتی ہے فلم کیا کیا ہوتا ہے ہم نے بہت کچھ سیکھایا جیسے فلم کیسے بنائی جا سکتی ہے ہم نے بہت کچھ سیکھایا جیسے فلم کیسے بنائی جا سکتی ہے ہم نے بہت کچھ سیکھایا جیسے فلم کیسے بنائی جا سکتی ہے ہم نے بہت کچھایا جیسے فلم کیسے بنائی جا سکتی ہے لڑکیاں وہ کام کر سکتی ہیں جو لڑکیاں نہیں کر سکتے لڑکیاں ہر چیز نہیں کر سکتے لیکن لڑکیاں کر سکتے فلم بزاتے خود جو ہے وہ جو ایک نیگیٹیو تصور بنا ہوئے نا فلم کا وہ اس طرح کی فلموں سے ہتم ہوگا جو فلم شوکیس ہوا ہے اس سے بچوں کو کانفیڈنس ملا ان کی فلم ان کے بنایا ہوا کام ان کے خیالات ان کے احساسات اور جذبات جو ہیں وہ سب کے سامنے آئے تو یہ جب مائٹ سیٹ ہو تو اس کو بدلے گیا کیسے تو اس کے لیے ابھی سے چیلنجز کے بعد بر چیزوں کو ساٹھوٹ کرنا ہوگا ہے یہ ساہی فلم جو ہے وہ بعد میں جو ہمارے نیشنل لیول پہ ایونٹس تھے لہور انٹرنیشنل چلدنس فلم فیسٹیول کے جس کو ہم نے چھ شہروں میں کیا اس پوری ایک سال کے سیزن میں موسیقی it was really interesting to have such opportunities in Gujaramala for the first time we have got the opportunity finally someone in Gujaramala movies were really interesting especially the last one the granddad that was really an emotional touch i really like that what a really wonderful video itne sabar 10 video banai gai bohot bohot mujhe pasandai and i'm so happy and we are glad to come here and the movies were really nice i like it when the ducks come on the carpet and you are trying to fly i love playing with butterflies they always make me feel pretty and happy so i i love it this year covid we have physical festivals which we have done 2 years ago we have done 6 cities and we have done that in the past 11 years it can't be possible so we have all these films that kids have made we are showcasing them online streaming service and the kids sitting in Pakistan who are in any city can watch these films we can watch these films and this year we think that half a million children will experience these films yolcoin are in feeling and ecst how serious it will be it will be so we're done now and weіш слов here if this موسیقی